ملی فش ملی فش ملی فش ملی فش ملی فش اس کے موت میں سب سے پہلے آپ اس کے موت کے اندر نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے سٹرچل جن کو ٹیت کا نام دیتے ہیں یہ کافی دیتا شعب قسم کے ٹیتھ ہیں اور ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر روز ہیں ٹیتھ کی ٹیتھ ایک رو میں نہیں ٹیتھ کے اندر ملٹی پل روز کے اندر اوپر اور میچے دونوں جاز کے اندر یہ موجود ہیں دونوں جاز کے اندر اوپر بھی اور بیچے بھی یہ ٹیتھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ہونکے یہ سب سے پہلے آپ میر انگیزہ سٹرچل جتے ہیں سیکنڈ نور پہ ایک امپورٹن چیز جو ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کے سکیلز نظر نہیں آ رہے جو ہم نارملی آفشلز دیکھتے ہیں جو مارکیر کے اندر موجود ہوتی ہیں جن کبھی میں آپ کو نام بتا رہا تھا جس کے اندر میجر کافز دی ہیں تینوں اس کے علاوہ چائنیز کافز ہیں پانچور ان تمام کے اندر اور اس کے علاوہ تلابیہ فش یہ جس کو چڑھا فش کے نام سے دیکھا جاتا ہے ان کے اندر بارٹی کی اوپر سکیلز پائی لٹی،1 برکی ہے۔ چھل کے لگے گہیں ان دونوں فشیڈی کو اوپر سکیلز ماہ اگر App Takes دی اب جس کی مارفالوجی ہے اس کی بنیاد پر عام طور پر ہم اس کو بزاری طور پر دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فش کارنی ورس ہے یا یہ ہر بھی ورس ہے اب جس فشکی اوپر عام طور پر سکیلز نہیں ہوتے نارملی، نائنٹی پرسنت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فشیڈے جن کی بارٹی پر سکیلز لوگوں کو پہلے مختلف گنوائی ہیں چائنیز کافز میں اور میجر کافز کی ان تمام کی باڈی کوپر سکیل سوائے رہتے ہیں اور یہ نارمالی ہرمی بورز کے طور پر یہ پہچانی کہتی ہیں اب ان فشیز کے اوپر آپ کو کسی قسم کا کوئی سٹکچر نہیں نظر آ رہا ہے جس کو ہم سکیل کا نام دیکھیں ٹھیک ہے تو سکیلز نہ ہونے کی بدولت ان تم کہہ ستے ہیں کہ یہ پہلا ان تھا ایک سمٹم یا ایک مارفالوجی کے لحاظ سے پہلا سٹکچر ہے جس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ آرمی ندرم کارنی ورس ہو سکتے ہیں سیکنڈ نمبر ان کے ٹیت پہ ہوگئے اگر جن کے اندر یہ ٹیت سرک آپ کو یہ سٹکچر نظر آپ ان کو دیکھ چکے ہیں یہ کافی طرح شاوپ قسم کے ٹیت ہیں اگر ان کے اوپر آپ ہات کو تھوڑا سا تیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کہ ہاتھ کو اوپر سے خراب ہی کر سکتے ہیں ہم کی سکن کو یہ رپچڑ کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ پورشن ہے کسی بھی کارنی ورس فش کو پہچاننے کا ٹھیک ہوگئے ہم جب اس کی انٹرنل مارفالوجی کی ہم بات کریں گے جب اس کو انٹرنلی ڈائسیکٹ کریں گے تو ڈیسیکشن کے بعد اب دیکھیں گے اس کی ڈیسیکشن کے بعد اس کے اندر عام طور پر سٹومک جو ہے وہ موجود ہوتا ہے ہمارے باس فشز کی دو ٹائپس ہیں ایک جن میں سٹومک ہوتا ہے اور دوسری جن میں سٹومک نہیں ہوتا اس کی جگہ ان میں بڑی لمبی سی قسم بھی انٹرسٹائن پائی جاتی ہے جس کو گٹ کیابیٹی کا نام دیتے ہیں جو اب ہم نے لیکچر کے اندر پڑا بھی ہوگا آر جی ایل کے ڈامس ہے ریلیٹیو گٹ لیندھ یاد ہے تو ریلیٹیو گٹ لیندھ کی گنیار پر آم طور پر ہم یہ پہچاند سکتا ہے کہ یہ پیس ہر بھی بورس ہے یا یہ کارنی ورس ہے اب اس کو انٹرنل جب ہمارت مالوڈی اس کی بات کریں گے انٹرنل اس پر دیکھتے ہیں اب ہم چھتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ان فیشز کی پاس یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے یہاں پہ سٹکچر نظر آرہے ہوں گے جن کو ان کے نوسٹلز کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس سائیڈ پہ ہے اور دوسرا اس سائیڈ ٹھیک ہوگیا یہ نوسٹلز رہے ہیں یہ عام طور پر فیشز کے اندر سمیل پرپلز کے لیے یا اس کے ساتھ ساتھ کیمو ریسپشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ پانی میں موجود ڈیفرنٹ ڈیپتے ہیں جو کیمیکلز ہیں ان کو یہ بہت سانی ڈیٹیکٹ کر سکیں سیکنڈ نگر اس فیش میں دیکھیں گے جس کے اندر یہ زیادہ زیادہ وزیبل زیادہ کومنلی نظر آئے دیں گے یہ دونوں سائیڈوں کے اوپر ان کے نوسٹلز جو ہیں یہ سٹکچرز دونوں سائیڈوں پہ فیش کے پاس موجود ہوتے ہیں جو ہم تو پر کیمو ریسپشن میں یا پانی جنر مفتے ٹیٹک کیمیونکیشن کے لیے ہم تو پر یہ استعمال ہوتے ہیں تھائیڈ نمبر پہ ان فیشز کے پاس ایک سٹکچرز ہوتے ہیں کچھ کارنی ورس فیشز کے پاس زیادہ تا ہے اس طرح کا سٹکچرز ہوتے ہیں جس کو باربل کا نام دیکھتے ہیں یہ عام طور پر اپر جاہ پہ بھی ہوتے ہیں اور نوور جاہ پہ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح اس فیش میں ڈگر آ رہا ہوں یہ نوور جاہ پہ بھی یہ دونوں باربلز موجود ہیں اور اپر جاہ پہ بھی یہ باربلز پہ جاتے ہیں یہ باربلز بھی زیادہ تاک کارنی ورس فیشلز کے اندر پہ جاتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ یہ جو باربلز ہوتے ہیں یہ عام پر کیمو ریسپشن میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ پانی میں موجود ڈیفر ٹائپ کے کیمیکلز کو اپنے میڈ کو یعنی میل ہے تو فی میل ہے تو میل کو دیٹیکٹ کرنے کے لیے پانی میں موجود ڈیفرنٹ قسم کے پریڈیٹرز کو یا اپنے جو شکار یا پری ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یا کیمو ریسپشن کے لیے ان باربلز کم کر پر استعمال دیا جاتا ہے انٹرز بھی جاتے ہیں جو مختلف ٹائپ کے کیمیکلز کو ریسیب کرنے کے بعد انٹی بارڈی کے اگلے پرسل ہوتا ہوتا ہے اس پر آپ اس کی سکین دیکھ چکے ہیں دونوں فیشلز کی دونوں کی سکین کی اوپر کیسی قسم کا کوئی سکیل موجود نہیں ہے اب آپ دیکھتے ہیں ان فیشلز کے اندر آپ کو باڑی کا درمیان میں آپ کو اسی طرح گزیب موسیل عنہ نظر آ رہی ہوتا ہے اس اس کو کہتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں لیٹر لائن ان کے لیٹر لائن یہ بلکر آپ کو درمیان میں اسی طرح گزی لائن نظر آ رہی ہوتا ہے ۔ اس میں لیٹر لائن کے لئے پر زیtat رسی سکشن میں استعمال ہوتی ہے اور جو الیکٹر فشز ہوتی ہیں ان میں آمد طور پر یہ لیٹرل لائن الیکٹر ریسکشن کے لیے یا الیکٹر جنریشن کے لیے استعمال کی گئے یہ ہوگی اس کے بارڈی کے مین کریکٹر اب ہم چلتے ہیں اس کے فنز کی طرف یہ آمد طور پر فشز کے اندر دو فنز ہوتے ہیں جو آمد طور پر پیرڈ فارم ہوتے ہیں ایک یہ والا ہے جنگو پیلویٹ فنز کا نام دیتے ہیں یہ پیرڈ فارم میں ہوتے ہیں دوسرا پیکٹورل فنز ہوتے ہیں جو بارڈی کی تھوڑا سا پچھلی سائٹ پہ ہوتے ہیں ان کو دیام طور پر پیرڈ فنز کا نام دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اینس اور اینس سے پیچھے جتنا ان کے پاس نیا سٹرکچر بننا شروع ہوتا ہے پورا ایک فن کی طرح کا سٹرکچر بننا شروع ہوتا ہے اس کو بسیکلی ان کے اینڈل فن کا نام دیکھیں یہ جس طرح میرے ہاتھ میں ہیں یہاں سے شروع ہو کے ان کے ایکٹورڈل فن تک اس پچھ میں دیکھیں گے اس کے اندر یہ بلکل چھوٹا سا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اس کو کیا نام دیں گے اینڈل فن ٹھیک ہو گیا پیلوک اور پیکٹورل پیر میں ہیں اور اس کے لاوہ اینڈل اور اس کے لاوہ یہ آجاتے ہیں ان کا کاوڈل فن ٹھیک ہے کاوڈل فن مطلب تیل والا فن اس کے اندر تیل اور تیل کے ساتھ پورشن کا سوارے کو کاوڈل فن کا نام دیکھتے ہیں یہ بھی انپیرڈ ہے یہ بھی انپیرڈ ہے اس میں آجاتا ہے کہ ان کے اندر ڈارسل فن یہ اوپر جو آپ کو سٹرکچر نظر آرہا ہے یہ ڈارسل فن کا ہے ٹھیک ہے اور ڈارسل فن ہم تور پر فشز کے اندر دو ٹائپس کے ہو سکتے ہیں ایک آپ کو یہ نظر آرہا ہے جس کے اندر یہ بڑا ہارڈ سا سٹرکچر موجود ہے جو بسکر ایک بون سے بھی زیادہ سخت ہے بون کی طرح یا لکڑ کی طرح بوڈ کی طرح یہ سٹرکچر نظر آرہا ہے جس کو ہم تور پر سپائنی فن کا نام کیا جاتا ہے سیکنڈ نمبر پر آپ کو یہ پچھلی سائٹ پر دوسرا فن دارسل مظر آرہا ہے کہ بلکل فلیشی ہے ٹھیک ہے یہ ہم تور پر ایڈی پوز فن بھی کہہ جاتا ہے ایڈی پوز فن بھی کہہ سکتے ہیں یا اس کو فلیشی فن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے یہ سارے فن اینل فن کوڈل فن اور دارسل فن کی امکلتا انپیرڈ فارم میں وہ سیکھنی سکٹرز ہیں یہ دارسل فن ان کا دیکھیں ان کا دارسل فن بلکل چھوٹا سا ہے منیوٹس کا سائز ہے اور پیچھ ان کے یہ تیل ہوگی ٹھیک ہے کوڈل فن یہ سارے بسکل ان کی مارفالی دیلی کی لیاس ان کا چیز ہے چیز ہے مارفالوجی میں ایک دیلی تمہارا پاس یہاں سے مس ہوئی ہے وہ ہے ان کا اپرکولم عام طور پر آپ فش میں پڑھتے ہیں اپرکولم کا سٹرکچر یہ بس کے لیے اپرکولم ٹھیک ہے یہ جو سٹرکچر اس کو کہہ دیں گے اپرکولم اپرکولم جو ہے اس کا ٹوٹلی طور پر کنیکشن ہوتا ہے تو وائٹس دا ماؤت آف فش جیسے کہ آپ یہ دیکھ ستے ہیں اپرکولم سے اس کو ہمیں انٹر کیا اور یہ ماؤت سے یہاں سے باہر آگئی ہے جسرا فش کی ڈیزیزز میں دے لیتے ہیں فش ہم طور پر ریسپریشن میں مسئلہ لیتا ہے فش ریسپریشن سہی نہیں کار پا رہی ہوتی اس میں بس کیلئی کیا ہوتا ہے کہ فش ریسپریشن کے لیے ماؤت سے پانی انہیل کرتی ہے اور اپرکولم کے اوپن اینڈ کلوزر کے نتیرے میں پانی جو ہے وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے جب اپرکولم کی مومنٹس ختم ہو جائیں جب اپرکولم مومنٹس کم کرنے شروع کر دے اس کا مطلب فش کے اندر ریسپریشن کا ریٹ جو ہے اس کا متاثر ہو رہا ہے فش پراکر طور پر ریسپائر نہیں اس کے لئے یہ ٹوٹلس کی مارفالوڈی دیکھی ہے فش کے اندر کس کے سٹائم کی فشز ہوتی ہیں ان کی عام طور پر مارفالوڈی کی مارفالوڈی کی